شیک آپ نے ایک سٹریم میں سے پہلے ایک بات بولی تھی نماز کرے گی کہ جو انسان بےہوشی کے ہوس میں یا پاگلپن ہے یا وہ نید کے ہوس میں ہو اگر وہ مطلب جیسے کی فضل کے ٹائم اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ اٹھا صبح ہے اور تو اس کی نماز قضا ہوگی تو وہ اگر قضا اس کو نہیں کرے گا مطلب آپ نے ایسے بتائیتا اور ابھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بتائی کہ وہ سو گئے تھے بلیار رضی اللہ عنہ وہ بھی سو گئے تھے تو پھر آپ نے بتا ہے کہ بعد میں وہ سنت بھی پڑے گا ساتھ میں اور قضا بھی کرے گا تو اس کا مطلب پھر سمجھا دیجئے دیکھئے آپ جو ہے کنفیوز ہیں اس مسئلے کو لے کر بےہوش ہونا پاگل ہونا الگ بات ہے سو جانا الگ بات ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ مت ملائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بھول جائے یا سو جائے نماز کا وقت نکل جائے تو جب وہ بیدار ہوگا یا جب اس کو یاد آئے گا اس وقت وہ نماز پڑھے گا تو سونا اور بھول جانا الگ بات ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی بےہوش ہو گیا کوئی آدمی بےہوش ہو گیا تو جب ہوش میں آئے گا تو کیا وہ نماز کو قضا کرے گا کی نہیں کرے گا بےہوش ہونے کی بھی ایک تو قسم یہ ہے کہ وہ علاج کروا رہا تھا اس کو انجیکشن دیا گیا آپریشن کرنا ہے اس کا انجیکشن دیا گیا بےہوش کیا گیا ایک بےہوشی تو یہ ہے ایک بےہوشی وہ ہے جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے بےہوش ہو گیا کسی وجہ سے تو اگر وہ بےہوشی جو اس کے اپنے خود اپنے عمل سے ہوئی تھی اس بےہوشی میں جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہیں سب کا قضا کرے گا وہ اور وہ بےہوشی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے چاہے وہ بے ہوش ہونا ہو یا پاگل ہو جانا ہو ہو سکتا ہے دو چاند دن کے لئے کوئی آدمی پاگل ہو جائے تو جو چیز اس کے اختیار کے بغیر ہوئی تھی اس چیز کی اس میں قضاء نہیں کرے گا حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ قضاء کرے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس بے اختیار وہ بے ہوش ہوا ہے اس کے اپنے عمل سے نہیں ہوا ہے تو قضاء نہیں کرے گا اور اگر اپنے عمل سے وہ بے ہوش ہوا جیسے مال لیجئے کوئی آدمی شراب پی لیا شراب پی لیا اور بے ہوش ہو گیا یا ہوش کھو بہتا تو بھئی شراب تو اس نے خود پیا تھا نا اپنے عمل سے ہوا بے ہوش تو ایسی صورت میں اس کی نماز ماں نے اس کو قضاء کرنی ہوگی تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا شیخ کی جو ہم نے اپنے لائٹ میں جو نماز چھوٹی ہے ہم سے زندگی میں پانچ سال چھ سال سات سال جو پیلے نماز نے پڑھی تو اس کو بھی ہم مت وعدہ کر سکتے ہیں خضائے عمری خضائے عمری جس کو کہتے ہیں لوگ دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی مکمل طور سے نماز پڑھی نہیں رہا تھا تو اس میں تو علماء کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں تھا جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا وہاں سے آپ اسلام میں داخل ہوئے اس قول کے مطابق تو ایسی صورت میں جب حالت کفر میں تو اس نماز کو قضا کرنے کے لئے کہاں ہی نہیں جائے گا دوسری بات یہ کہ جو دوسرا قول ہے کہ تاریخ سلات کافر نہیں ہے اگر اس قول کو بھی لے تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لئے اتنی نمازوں کا قضا کرنا یہ آپ کے لئے ممکن نہیں ہے تیسری ایک بات علماء کی ایک جماعت کا جن میں شیخ الاسلام ابن تینیہ ابن القیم شیخ ابن حسینیل وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دے رہا ہے اور نماز کا وقت نکل گیا جان بوجھ کر کے وقت نکال دیا تو اس کی قضا نہیں قضا کرنے سے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی تو بہرحال قضائے عمری یہ نہیں ثابت ہے قضائے عمری جہاں سے آپ کو احساس ہوا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں وہاں سے آپ نماز پڑھئے اور جو گزر چکا ہے اس کے لئے توبہ کیجئے موسیقی موسیقی